بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کلیہم ناظرین محترم آج کفار پر جو حجت قائم کی جا رہی ہیں ساتھوی حجت کا بیان ہے سورة تور کی آیت نمبر چالیس ہے جو پیچھے چھے حجت قائم ہوئیں ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے ناظرین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کفار نے آپ علیہ السلام پر بہتانات لگائے جھوٹے الزامات اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم جھوٹے الزامات پر اتر آتی ہے تو اس کا جھوٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نکسی زاویے سے ظاہر فرما دیتا ہے ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا ان میں سے بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کاہین کہا بعض نے مجرون کہا بعض نے شاعر کہا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ متضاد باتیں ہیں یعنی ان کے جھوٹا ہونے پر یہ خود ہی دلیل ہیں کسی ایک کی بات مانیں گے دوسرا جھوٹا ہو جائے گا دوسرے کی بات مانیں گے پہلا جھوٹا ہو جائے گا ناظرین یہ ان کے خلاف ایک حجت قائم ہوئی اور ان کا جھوٹا ہونا ان کا باطل پر ہونا واضح کر دیا گیا دوسری حجت یہ قائم ہوئی کہ انہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اتنی بڑی جھرت قرآن پاک میں ان کا جھوٹ اس طرح واضح کیا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو تم ایک آیت اس کی مثل لے کر آ جاؤ ناظرین اب تک یہ نہ لا سکے اور تا قیامت نہیں لا سکیں گے ان کا جھوٹا ہونا یہاں پر بھی واضح ہو گیا کہ قرآن اللہ کا برحق کلام ہے اسی طرح سے تیسری حجت جو ان کے خلاف قائم کی گئی کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تم دنیا میں کہاں سے آگئے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا اور عقل کا ذابطہ یہی ہے کہ مخلوق ہمیشہ اپنے خالق کی اطاعت کرتی ہے اس کی بات مانتی ہے تو عقل کے تقاضے کے مطابق تمہیں اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے تھی اور تم نے اسے جھٹلایا تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے پر دلیل ہے ناظرین چوتھی حجت جو ان کے خلاف قائم کی گئی اور وہ یہ تھی کہ زمین و آسمان کس کی تخلیق ہے یہ کس کی ملکیت ہے یہ کہتے تھے اللہ کی ملکیت ہے اور یہ بھی قانون ہے کہ جس کی ملکیت کے اندر رہا جائے اس مالک کی بات مانی جائے جیسا کہ مثال کے طور پر اور کسی بادشاہ کی سلطنت کے اندر اگر کوش شخص ہوتا ہے تو اس کے قوانین کو وہ تسلیم کرتا ہے عقل کا بھی یہی تقاضہ ہے لیکن یہ جھٹلاتے تھے تو یہ ان کے اپنے جھوٹے ہونے پر دلیل بنی ناظرین پانچویں حجت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی بنایا زمین و آسمان کو بھی بنایا اس کی علاوہ اللہ کے خزانے بھی ہیں فیصلے بھی اسی کے پاس ہیں جو اس نے جس کو چاہا منتخف فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بندہ بنایا انہوں نے اس میں مداخلت کی تو ان کے خلاف یہ بھی حجت بنی کہ جب خزانے رب کے ہیں وہ جسے چاہے منتخف کرے تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جسے اختیار ہو انتخاب بھی اسی کا ہوتا ہے انہوں نے اسے بھی جھٹلایا چنانچہ یہ بھی ان کے جھوٹے ہونے پر دلیل بنی چھٹی حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آسمانی خبریں دیا کرتے تھے جب علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کی وحی لے کر آتے اور آپ علیہ وسلم قوم کو بتاتے تو ان کی عادت کے مطابق انہوں نے اسے بھی جھٹلایا تو پھر اس بات کو ان کے خلاف حجت یوں قرار دیا گیا کہ حضور علیہ وسلم تو آسمان کی خبریں تمہیں پہنچا رہے ہیں اور تم زمین پر بیٹھ کریں انہیں جھٹلا رہے ہو کہ کیا تمہارے پاس آسمان پر جانے کے لیے کوئی سیڑھی وغیرہ ہے اگر ہے تو اس سیڑھی والے کو لے کر آؤ جو یہ کہے کہ جناب اس نے خبریں سنی ہیں یعنی بات یہ ہے کہ جس زگاہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہے تو پھر تمہارا جھٹلا یہ کیسا ہے تو یہ بھی ان کے جھٹے ہونے پر دلیل بنی اور ناظرین آدھ ساتھویں حجت کی بات ہے اور وہ یہ ہے اب تسألہم اجران فہم مغرمی مقلون کیا تم ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو تو یہ اس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام رسالت پہنچایا آپ علیہ السلام نے جو اسلام کا پیغام پہنچایا اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس کے اندر توحید بنیاد ہے جس کے اندر رسالت بنیاد ہے اور زندگی کے گزارنے کے تمام اصول اس کتاب ہدایت کے اندر موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ انہیں بتا رہے تھے انہیں سکھا رہے تھے یعنی آپ علیہ السلام نے تھیوری بھی دی اور اپنی ذات کا پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا اور آپ علیہ السلام نے ان سے کسی عجرت کا مطالبہ نہیں کیا تو پھر ان سے سوال کیا گیا ان پر ایک اور حجت قائم کی گئی کہ جو شخص باطل پر ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کے خاطر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور جب تک مفادات وہ حاصل نہیں کرتا وہ اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دے رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے کوئی ان سے مطالبہ بھی نہ فرمایا تو اب اس کے بعد یہ کیوں انکار کر رہے ہیں ساری حجتیں ان کے خلاف قائم ہیں تو ناظرین یہ ایک اور حجت بنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب رسالت مکمل کرتے ہوئے ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا تو پھر تو اب ان کی تقذیب کرنے کا کوئی بہانہ نہ رہا ناظرین یہ وہ ایک اور حجت تھی ایک میسج ہے بڑا اہم اور وہ یہ ہے کفار کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو ان کی عقل میں آتا نا اس کو تو مان لیا کرتے ہیں اور جو ان کے عقل کے خلاف جاتا اس کا انکار کر دیا کرتے ہیں اسے جھٹلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں ناظرین فی زمانہ بہت سے لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کا مزاج بھی اسی طرح کا نظر آتا ہے یعنی اسلام کے وہ احکامات دین کی وہ تعلیمات جو ان کے حق میں جا رہی ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جہاں ان کے مفادات پر کوئی ضرق پڑ رہی ہے مثال کے طور پر خاص طور پر روزی کمانے کا جو معاملہ ہے اگر وہاں کہیں دینِ مطین کے حکامات درمیان میں آ رہے ہیں ان کو فالو کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو فیس کرتے ہوئے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا نفس جنجلاتا ہے کہ کسی طرح اس کا انکار کر دیا جائے اور وہ گویا کہ اپنے عمل سے وہ انکار کرتے بھی نظر آتے ایک مخلص مسلمان ایک کامل مسلمان اس کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ہے انہوں نے کیا کیا آپ علیہ السلام جو کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے سب کو جانا سب کو مانا سب پر عمل کیا اور سب کو تہہ دل سے تسلیم کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچایا یہی امرم بالمعروف ونہی الان المنکر ہے یعنی بھلائی کرنا اور بھلائی کی دعوت کو عام کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سچا پکا کامل مسلمان بنائے